دوستو آدھا وزہ میں انیس احمد خان ہندوارس صاحب سے مخاطب ہوں مہت کروں گا میں دھنپور پروجیکٹ کی یہ اس مسجد کا نام ہے جو عوض میں ملی ہے بابری مسجد گزنے کی عوض میں شہید ہونے کی عوض میں جو سپریم کورٹ نے دان میں دیئے پانچ اگر زمین اس پروجیکٹ کا نام ہے دھنپور پروجیکٹ اس پر پانچ اگر زمین پر جو انڈو اسلامی کلچر فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک مسجد تعمید ہو رہی ہے مسجد کا ملٹی کمپلیس تعمید ہو رہا ہوں ملٹی اسٹیبلس اسپتال ہوگا اور تمام چیزیں اس میں ہوں گی اس طریقے بن رہی ہے جس میں کم سے کم مسجد کی تعمید میں ایک سو دس کروڑ زوپے کا ابھی ابھی فنڈ کی ضرورت ہے اس کو بننے میں اس کے بعد کتنا ہوتا کیونکہ یہ جو امارتیں بنتی ہیں ان کا جو بجٹ ہے وہ مہرائی کے ساتھ سے گھٹا بھٹا رہتا ہے پر سب سے بڑی بات ہے کہ اس مسجد کے کھاتے میں صرف تین لاکھ روپے ہیں اس وقت تین لاکھ اور اتنا بڑا کام کرنا ہے جھنڈہ رادوانہ ہو گیا ہے سلانیاز ہو گیا ہے سب چیز ہو گیا ہے تین لاکھ ہیں اس کی بجٹ ہے جو ہے کی جو یہ تین لاکھ روپے یہ بھی چندے میں آئے سرکار نے ابھی کوئی پیسہ نہیں دیا جو سپریم کوٹ سے وارڈر دیا گیا تھا ان کو کچھ مالی اندار دی جائے کچھ پیسہ دیا جائے اس کا کوئی ابھی تک کوئی حساب کتاب نہیں ہے لیکن جو فاؤنڈیشن کے انڈوسلامی کلچر فاؤنڈیشن کے پروکتہ ہے اٹھار حسین کے انصال جن افسروں کو فنڈ کی فائلیں آگے بڑھانا تھی وہ افسر فائل بڑھا ہی نہیں رہے یہاں تک کی جو بارہ یہ ایک فائل ہوتی ہے جس میں ٹیکس ریویٹ ملتا ہے چندے کی اوپر اس فائل کو بھی آگے نہیں بڑھائے جا رہا ہے اس میں بھی آج کل آج کل ٹانوٹو بڑھ رہی لہذا ہمیں فنڈ ملنے کی بڑی پریشانی ہو رہی کیونکہ بڑی دیسوں سے بھی کئی لوگ جو مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ بھارتی ہیں وہ فنڈ دینے کیلئے تیار ہیں اور یہاں تک کی جو ملٹی کومپلیکس ملٹی اسپیسلسٹ آسپتال بن رہا ہے اس کے لیے پورا پورا پیسہ دینے کیلئے کچھ سنسٹھائیں تیار ہیں اور لائبریزی کے لیے بھی تیار ہیں لیکن وہ چندہ دے تو کیسے دے کیونکہ ٹیکس ریویٹ ہی نہیں مل رہی اور ہم چندہ لے بھی نہیں سکتے کہ اگر ہمیں بڑی دیسوں سے ہمیں اگر وہ فائل منجور نہیں ہوگی یہ دیکھئے یہ دہریں لیتی ہے قسم سے سرکار کی جو موجود ہے سرکار ہے سپریم کورٹ نے جگہ دے دی ہے جگہ دینے کے بعد اس کے پیسہ کہاں سے ہے بڑا تام جام چل رہا ہے سرکاری پورا عاملہ وہاں بیٹھا ہو رہا ہے جو سنی یوپی سنی وقت ووٹ کے لوگ تھے انہی کو یہ چارج دیا گیا ہے کہ وہاں محضیت بنائی جائے ابھی یہ بھی وہاں پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ جو زمین ہے وہ کتنی ملے گی کتنی نہیں ملے گی کیونکہ وہاں کے کسانوں سے جب بات کی جاتی ہے تو انہوں نے کہا بھئی ہماری زمین کوئی ٹانس پر نہیں ہوگی ہم تو اس دام پہ دیں گے اس دام پہ دیں گے جبکہ ایک سو دس کروڑ جو پے گی وہیں جو رام مندر بن رہا ہے اس کو ایک ہزار کروڑ میں اس کی ابھی تک کیمت محضی گی کہ ایک ہزار کروڑ لگے گی ایک ہزار کروڑ وہ یہاں ایک سو دس کروڑ پہ جو ملنا ہے وہ بھی نہیں دی جا رہے ہیں اور ہنگا میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے پیسے دے دیجئے اور اسی لئے اس کا ایک بہت بڑی سنکھا ہے مسلمانوں کی جو اس کا بیروت کرنے لگے کہ اس دان کی بچی ہے کہ دانت نہیں دیکھے جاتے ہیں اس طریقے سے جو بھی چیزیں آپ قبول کر لیجئے قبول تو کر لی آپ نے ایک تو عہدہ سے بہت دوری پہ ہے وہ اس کے علاوہ کنچ آف فنڈز فنڈ ہی نہیں اس کے پاس صرف تین لاکھ روپیہ ہے اور ایک نشطے سمجھ میں اس کو بننا ہے حالانکہ اس کا جو نقشہ ہے پھلکہ مورڈن نقشہ بنائے گیا جو کی عرب بغیرہ میں جیسی مساجد ہیں ان کے حساب سے بنائے گیا ہے اور بنا بھی جامعہ انیورسٹی کی جو آرکیٹیکشنل دپارٹمنٹ نے اس نے نقشے کو بنا کے دیا ہے لیکن اس کے بعد وہیں قدم ٹال کر رہی ہے پوری بتانے کا مقصد ہے کہ ایک تب تو شیرام مندر راملی کا مندر بن رہا ہے جس کے چندے کے لیے بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں سو سو روپے کی پرچی کاٹی جاری منموم سو روپے کی اس کے بعد لیوہ دو دو لاکھ تین تین لاکھ کے چندہ دے رہے ویدیسوں سے چندہ آ رہا ہے لیکن یہیں ایک مسجد بننے کے لیے صرف تین لاکھ تین لاکھ اس کی خاتے میں جمع ہے اور سو ریوہ چرائے کے مسجد بن رہی ہے مسجد بن رہی ہے سرکار کیونکہ سرکار چاہے بھی یو پی سرکار ہو چاہے کین سرکار ہو فائلیں آگئے ہیں ان کے افسر بڑا ہی نہیں رہے ہیں یہ ڈسکرمنیشن ہے ایک قسم سے ایسے فیصلہ فیصلہ بھی ہوا دیکھئے کتنا غلط ہوا صحیح ہوگی ہے وہ تو ہمارے چینل پر کئی بارے ہندوائش بتاتا رہا ہے لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اتنی بڑی اتنی چرچت جگہ مسجد بن رہی ہے مسجد کے لئے پہ جگہ دی گئی ہے سب ہی لوگ کہہ رہے ہیں مسجد کے لئے جگہ دی گئی ہے جگہ دی گئی ہے لیکن اس مسجد کے لئے جگہ دی گئی ہے لیکن اس کے چندہ نہیں گھتا اوپا رہا ہے پیسے ہی نہیں ہے تین لاکھیں روپے میں ہیں وہ بھی چندے میں آئے سرکار کی طرح سے کوئی امداد نہیں ملنے یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں چھوٹی خبر ضرور ہے لیکن یہ آئی اوپنر ہے سوچ یہ آپ کیوں ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں میں پھر آج ہوں گے پرتک کے لئے دی یہ اجازت ہے